اور ڈریکشن دیجئے کہ کرپشن پہ کوئی کمپرمائز نہیں ہوگا چاہے کوئی حکومتی شخص ہو کوئی وزیر ہو کوئی ایم پی اے ہو کوئی ایم این اے ہو طریقہ انصاف کا کوئی بھی شخص ہو اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے تو بار کی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور اسی وجہ سے عمران خان صاحب نے آج بریسٹر سیف جو ہمارے خیبر پختون خواہ کے انفارمیشن کے عہدے پہ ایز ای منسٹر ڈیوٹی دے رہے ہیں ان کو عمران خان صاحب نے میرے کہنے پہ ڈریکٹ آرڈرز دیئے ہیں کہ آپ علی امین خان گنڈاپور اور برگڈیر مستد کبازی صاحب جو وہاں اعتصاب کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ وہاں کرپشن کے پیچھے جائیے اور جو شخص بھی کرپشن کر رہا ہے کمیشن کھاتا ہے چاہے حکومتی ہو یا کوئی اور ہو سیاسی بنیاد پہ نہیں لیکن جو شخص کرپشن کرے گا یہ خاطر جمع رکھے بھول جائے یہ بات کہ وہ حکومت میں بیٹھا ہے کوئی ایم پی اے ہے ایم این اے ہے یا کوئی حکومتی شخص ہے اس کو چھوڑا جائے گا کیونکہ عوام نے ہمیں میرٹ کے لیے اور اعتصاب کے لیے جو ہے وہ ووٹ دیا ہے بہت خوشی ہوئی آج عمران خان صاحب کو انہی چیزیں پہ اسی طرح پکا کھڑا ہوتے ہوئے دیکھ کے کہ کرپشن پہ کوئی کوئی کمپرمائز نہیں ہے نو مئی کے حوالے سے ان کا وہی بیانی ہے جو پہلے دن تھا کہ نہ میں نے کال دی اور نہ میں نے کسی کو کوئی جگہ بتائی ہے نو مئی کے حوالے سے کہ اب نو مئی کے دن جا کے یہاں اتجاج کریں ہوا اتجاج کریں اور ریزرب سیٹس کے حوالے سے عمران خان صاحب کی کلیر ڈریکشن ہے کہ اس میں کسی صورت میں ہم زیادتی نہیں ہونے دیں گے یہ کارکنان کا اور حقداران کا حق ہے جس کا حق ہے اس کو دیا جائے گا انشاءاللہ اور آخر میں ایک بار پھر یہ بات کرنا چاہتا ہوں ہم محبت وطن جماعت ہیں ہمارے ساتھ کروڑوں محبت وطن پاکستانی جڑے ہوئے ہیں جو لوگ میڈیا پہ سیاسی تنقید کرتے ہیں ان کو دہشتگردوں سے نہ جڑیں ڈیجیٹل ٹیرس کی جو اس طرح مطارف کرائی گئی ہے ان کو کہنا چاہتا ہوں دہشتگردی میں اور تنقید میں فرق ہے لوگوں کی زبابندی نہیں ہونی چاہیے ہاں جو لوگ ریاست کے خلاف ہیں جو اسلام کے خلاف یا ہمارے اداروں پہ حملہ آور ہوتے ہیں اس کے خلاف ہم سب کا بیانیہ ایک ہے لیکن ہمارے بے گناہ سوشل میڈیا ورکرز جس طرح ہماری لیڈرشپ ہے ہمارے جو کارکنان دفتر سے اور ملازمین گریفتار ہوئے ہیں رفیق بچارہ بلوچستان سے وہاں تیس چالیس ہزار کا ملازم ہوگا اس کو آپ نے کیوں گریفتار کیا ہے اس کے ساتھ ہمارے الوی ہیں آریف الوی صاحب نہیں ہمارے دفتر میں ہمارا ایک بھائی ہے الوی اس کو اٹھایا گیا ہے جس طرح آپ جی جس طرح آپ نے راشد بھائی ہمارا میں تو جب سے پیٹی آئی میں ہوں میں راشد بھائی کو دیکھ رہا ہوں جس طرح آپ نے راشد بھائی کو اٹھایا ہے کیا ظلم ہے وہ تو ایک ایک تحریک انصاف کا ایک بنیادی کارکن ہے نہ ایم پی ہے نہ امینے ہے نہ اس کا سوشل میڈیا سے کوئی لینا دینا ہے نہ ہو بچارہ ان چیزوں کو سمجھتا ہے پھر رزوان کو آپ نے اٹھایا ہے اس کی بڑی ماں ہے اس کے بچے ہیں رزوان کو کبیس دن سے زیادہ ہو گئے ہیں کوئی اس کا اتا پتہ نہیں ہے اور پھر رعوف حسن پچیتر سالہ کے انصر سروائیور آج آپ کو دیشت گربی نظر آ رہا ہے آج آپ کو پتہ نہیں وہ کیا کیا نظر آ رہا ہے اصل میں اس کا گناہ یہ ہے کہ وہ لگی لپٹی رکھے بغیر امران خان صاحب کو سپورٹ کرتا ہے اور وہ کھڑا ہے امران خان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں رعوف حسن صاحب کو رہا کیا جانا چاہیے اور اسی طرح ہمارے بے گناہ کارکنان اور دفتر کے ملازمین جن کو اٹھایا گیا ہے اس سے ریاست کی کوئی خدمت نہیں ہوگی جو بچی عروبہ کو اٹھایا گیا آپ مجھے بتائیں چوٹی نہتی بچی سے ریاست کو حکومت کو کیا کچھ سنگین خطرات تھے عدالت نے چھوڑ دیا کیا عزت رہ گئی آپ کے موہ پہ عدالت نے تو آپ کے گیارہ لاکھ کہتے ہیں جناب گیارہ لاکھ وہ اکاؤنٹ چلا رہی تھی وہ کوئی بچی بچاری کس طرح سے چلا رہی تھی اکاؤنٹ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں یہ مسائل کا حل نہیں ہے حکومت کو آخری بات کرنا چاہتا ہوں آخری بات اور یہ بہت اہم ہے امران خان صاحب نے اس کو آج واضح کیا میں موجود تھا انتظار پنجوتہ موجود تھے بیرسٹر سیف موجود تھے امران خان صاحب نے کہا ہمارے آج بھی وہ مطالبات ہیں اسیران کی رہائی امران خان نے کہا اور ہمیں ہمارا منڈیٹ واپس دیا جائے منڈیٹ جب واپس ملتا ہے اس کے بعد نئے الیکشن کی طرف جانے کا سوچا جائے گا لیکن ہمارا دوسرا بڑا مطالبہ آج امران خان صاحب نے اڈیالا میں کہا ہے کہ اسیران کی رہائی اپنی بات آج بھی قوم کے لیڈر نے نہیں کی امران خان نے اپنے موہ سے لفظ امران خان نہیں نکالا اس نے آج بھی اپنے ورکر کی بات کی ہے اس نے آج بھی اپنے خواتین اسیران کی بات کی ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ ہمیں ہمارا منڈیٹ واپس دیا جائے اس لئے مصدق ملک صاحب جو حکومتی وزیر ہیں ان کا اور یا جو خورم دستگیر صاحب ان کی طرف سے بھی مذاکرات کی بات ہوئی میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر حکومت مذاکرات میں سنجیدہ ہے تو پھر ملکی صاحب سے بڑی جماعت پر پابندی لگا نا اور آرٹیکل سکس کی باتیں یہ کس طرح آپ کو پھر جتی ہیں یا پھر آپ مذاکرات کریں یا پھر طریق انصاف پہ حملہ آور ہوں لیکن ہم اگر پازٹیو مذاکرات ہوتے ہیں ریزلٹ اورینٹیڈ میننگ فول جس میں اسیران کی رہائی ہوتی ہے اور منڈیٹ کی واپسی اس سے ملک کے مسائل کا حل نکلے گا اداروں سے لڑنا ہمارا مطمئن نظر نہیں ہے ہم اسٹیبلشمنٹ یا اداروں کے کوئی دشمن نہیں ہے لیکن عمران خان صاحب نے یہ بات واضح طور پہ کی ہے کہ اداروں کو کہا تھا کہ آپ نیوٹرل ہو جائیے مطلب یہ ہے سیاسی مقابلے میں آپ نہ آئیے آپ کا ایک مقام ہے سیاست سیاستدانوں کے لیے چھوڑ دیجئے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ نہیں ملی خان صاحب پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اگر اجازت نہ ملی تو زبردستی ہم جلسہ کریں گے دوسرا سوال یہ لینے کہ آج انہوں نے کہا کہ ہم پوجھ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے ہم ہی ہیں اور پوجھ اگر اپنا نمائندہ مقرر کریں تو ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں پھر آپ الزمات بھی لگا رہے ہیں مذاکرات بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک ایسے صورت یال بے تو تین بڑے بنیادی بھائی آپ نے سوالات پوچھیں چار بلکہ آپ کا شکر گزاروں بعض اوقات سوالات سے بہت سے بہام کلیر ہوتے ہیں نو مئی کا سب سے اہم ہے اس پہ امران خان صاحب نے آج پھر اس کی وضاحت کی ہے اور کلیر موقف دیا ہے اور ریٹن میں ہمارا سٹیٹمنٹ بھی جہاں بہارے وہ کلا دے دیں گے کہ امران خان صاحب نو مئی کے دن زیر حراست تھے وہ کول دے ہی نہیں سکتے تھے اس لیے نہیں دی اور نو مئی کے حوالے سے کسی بھی جگہ امران خان صاحب نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ فلا جگہ جائیں یہاں جائیں یا وہاں جائیں ہاں اٹھارہ مارچ کو جب ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور گھر پہ اس سے پہلے حلہ بولا گیا تب انہوں نے کہا تھا کہ آپ پیسفل اعتجاج کیجئے دوسری بات جہاں تک جماعت اسلامی کا آپ فرماریں جماعت اسلامی کے دھرنے میں ہماری لیڈیوشپ آج ہماری تین بجے پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہے خان صاحب کی احکامات وہاں پہنچا دیے جائیں گے اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے کہ ہماری لیڈیوشپ میں سے کون لوگ جماعت اسلامی کے حافظ صاحب کے ساتھ حافظ نعیم صاحب کی بات کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سابق ان کے امیر سراج لالا وہ سارے ادھر ہوں گے وضاعت اچھی ہوتی ہے نا پتہ نہیں کیا کا کیا بنا لے تو وہاں جا کے وہ اس میں انشاءاللہ شرکت کریں گے جہاں تک سوابی کے جلسے کا تعلق ہے تو سوابی کا جلسہ انشاءاللہ پروگرام فائنلائز ہوتا ہے تو برپور ہوگا اور لوگ انشاءاللہ دیکھیں گے ایک تاریخ ساز انشاءاللہ جلسہ ہوگا چوتھا ایک نکتہ اور بھی آپ نے پوچھا دیکھئے فوج کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو بات آپ نے کی ہے ہمارا ادارہ ہے عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہ بات کی کہ فوج مضبوط ہوگی تو پاکستان مضبوط ہوگا ہاں پاکستان کے سیاسی امور میں اسٹیبلشمنٹ کے رول کے وہ ہمیشہ خلاف رہے ہیں باقی ان سے اگر گفتگو ہوتی ہے کوئی انگیجمنٹ ہوتی ہے جس سے غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں تو یہ اچھی بات ہے بہت شکریہ جی